اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آج کا بہت ہی اہم وظیفہ ہے نفرت کے حوالہ سے جدائی کے حوالہ سے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جہاں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ دو تعلقات میں نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو وظیفہ ہے اس سے پہلے تمام احباب جو چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر ایسے لوگ جو ناجائز رشتے میں بندے ہوئے ہیں جن کا تعلق ناجائز طور پر آپس میں قائم ہے اب اس تعلق کو توڑنا ہے نفرت پیدا کرنی ہے جدائی کرنی ہے ہر قسم کے ناجائز تعلق ناجائز رشتے کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بتائے گئے وظیفے پر عمل کریں اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی ہر قسم کے ناجائز تعلقات ٹوٹ جائیں گے چینل کے تمام سبسکرائبرز چینل کے تمام فالوئرز اللہ رب العالمین تمام کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت کاملہ آجرہ عطا فرمائے جو لوگ چینل کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں خالق کائنات ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں خالق لمبی زندگی ان کی بیماریوں کو دور فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے سمپل سا آسان سا وظیفہ ہے دو لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جدائی پیدا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ اس طریقہ سے کریں جو طریقہ بتایا جائے کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اس کے بعد سورہ الكافرون پارہ نمبر تیس کے اندر جو ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 66 بار پڑھنا ہے اس کو پڑھ لیں اس کے بعد سورہ لہب کو 33 بار آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تیس بار سورہ قریش پڑھنی ہے تینوں سورہ مبارکہ جو ہے یہ پارہ نمبر تیس کے اندر موجود ہیں تینوں سورہ مبارکہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے کے بعد پھر 600 بار آپ نے المتقبروں کا ورد کرنا ہے ان دو لوگوں میں نفرت جدائی پیدا کرنی ہو ان دو لوگوں کی تصاویر کو سامنے رکھیں اور تصاویر پر پھونک ماریں ساتھ یہ کلمات بولیں لاحرب العالمین ناجائز تعلقات کی بنا پر ان دو لوگوں میں نفرت پیدا فرما دیں ان دو لوگوں کا ناجائز رشتہ ٹوٹ جائے دو لوگ اگر سامنے رہتے ہیں تو ان پر پھونک مارا جا سکتا ہے اگر سامنے بھی نہیں ہے تصاویر بھی نہیں ہے تو پھر دونوں کا نام لے کر کلمات بولیں ان کی نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان دو لوگوں میں ناجائز رشتہ قائم ہے اس رشتے کو میرے مالک ختم کر دے ان میں نفرت جدائی ہو جائے تین دن تک اس وظیفہ کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ 100% ایفیکٹیو ہے آزمودہ وظیفہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی ہر قسم کا ناجائز رشتہ ناجائز تعلق ٹوٹ جائے گا امید کی جاتی ہے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آگی ہوگی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو وزٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ